عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَتَّقُ اللَّهَ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اِن کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسی نشانی تم نہ طلب کرو قَالُو حواری بولے نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی کھانے کو کھائیں ہمارا مقصد برکتیں حصد کرنا ہے وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں اور ہمارا ایمان مزید مضبوط ہو جائے وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا آپ نے جو باتیں کہیں وہ سچی کہیں اس پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور ہم خوب جان لیں کہ آپ نے جو کہا وہ ہمیں سچ ہی کہا ایمان کی مضبوطی کے لیے مانگ رہے ہیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے ایسے ایسے موجزات ہیں اور جو نشانی طلب کی جائے وہ نشانی آپ اللہ کی عطا سے عطا فرما دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے فرمایا روزہ رکھو اور پھر آپ نے بھی روزہ رکھا اس کے بعد آپ اللہ کی جناب میں عبادت میں مشغول ہوئے اور جو دعا کیے اسے قرآن مجید فقان حمید نے اس طرح بیان کیا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ارز کی اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل علینا مائدت من السما ہم پر آسمان سے ایک کھانے کا دستخان نازل فرما یہ دستخان کا نزول تیری بہت بڑی نعمت ہوگی تیرا کرم ہوگا اور جس دن اللہ کی نعمت نازل ہو وہ دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس کی یادگار منانا اور جب بھی وہ دن آئے تو اس یاد میں شکرانہ ادا کرنا یہ باعش سعادت ہے تو آپ نے فرمایا اے پروردگار ہم پر آسمان سے دستخان کو نازل فرما تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا آسمان سے دستخان کا نازل ہونا ہمارے اول اور ہمارے آخر اگلوں پچھنوں کے لیے عید کا دن ہوگا وہ یادگار ہوگا ہمارے لیے وَآیَتَ مِّنْكَا اور تیری طرف سے ایک کھلی نشانی ہوگی وَرَزُقْنَا اور تُو ہمیں روزی دے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِي اور تُو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے یہاں وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نظریہ دے رہے ہیں وہ نظریہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور جب بھی نعمت کا ظہور ہو خصوصا جب نعمت عظمہ ملے کوئی بڑی نعمت ملے تو اسے اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور جب بھی وہ دن آئے وہ اس نعمت کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے یقینا رمضان المبارک میں روزے رکھی جاتے ہیں اور شب قدر میں خوب عبادتیں کی جاتی ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ ہر سال رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اور جو شب قدر میں عبادت کی اتنی فضیلت ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کی وجہ سے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ قرآن مجید فوقان حمید کی نعمت ہے جو رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہوئی تو اس نعمت کا شکرانہ ہم روزے رکھ کر ترابی پڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے ادا کرتے ہیں اور خصوصاً اس نعمت کے نزول کی وجہ سے وہ رات جو بظاہر اس کا سائز تو عام راتو جتنا ہی ہوتا ہے لیکن عورف عام میں اسے بڑی رات کہتے ہیں بڑی رات سے مراد بڑی برکتوں والی رات بڑی رات سے یہ مراد نہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے بڑی برکتوں والی رات ہے ایسی برکتوں والی رات ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید نے فرمایا کہ وہ رات خزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے تو یہ فضیلت اس رات کو ملی رمضان کو یہ فضیلت ملی کہ تمام مہینوں میں افضل ہے یہ ایک نعمت کی وجہ سے وہ نعمت عزمہ ہے قرآن مجید فوقان حمید کے نزول ہونا اس سے آپ قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑی نعمت نازل ہو نزول ہو اس بڑی نعمت کا تو اس دن شکرانہ ادا کرنا وہ جائز ہے بلکہ باعث سعادت ہے اب آپ سوچیں وہ ذات جن کے صدقے میں قرآن پاک ملا جن کے صدقے میں شب قدر ملی بلکہ جن کے فیض سے ہمیں ایمان نصیب ہوا بلکہ جن کی شفاعت سے ہی جنت میں جائیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے جس دن تشریف لائے جو آپ کی تشریف آوری کی رات ہے کہ صبح صادق کا وہ مبارک وقت کہ جو دن اور رات کے درمیان ایک رابطے کا وقت ہے اس وقت جب آپ تشریف لائے تو بزرگان دین اشارت فرماتے ہیں خصوصاً امام جلال الدین سیوتی الشافی علی رحمہ کا قول اس سے پہلے بھی ارس کیا تھا آپ بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے محدث ہیں آج سے پانسو سال قبل آپ نے کتابیں لکھی مگر آپ کی کتابیں اتنی مقبول اور معتبر ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہیں امام جلال الدین سیوتی الشافی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات میرے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے یہ ان کی ریسرچ اور تحقیق پیش کر رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات قرآن ملا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے تو جس رات صاحب قرآن ہمیں نصیب ہوئے وہ رات یقیناً شب قدر سے افضل ہے اس پر مزید معلومات حصل کرنا چاہیں اور معلومات کرنے بھی چاہیئے تو یہ کتاب اب ضرور پڑھیں عظمت قرآن اور جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اتنا ارس کر دوں کہ ربی الاول کا مہینہ ہو یا بارہ ربی الاول کا دن ہو تو ناچ گانا اگر بالفرض کوئی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس طرح وہ شکران ادا نہیں کر سکتا اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں خوب خیرات کریں خوب نمازیں پڑھیں خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں ہم عظم کریں نیت کریں کہ آج دشمنان اسلام یورپ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخی جن اخباروں نے کی کہ ان اخباروں کے ایڈیٹروں کو عالمی ایوارڈ دیا گیا اتنا اعوذ باللہ میں ظالم صحافت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غستاخیاں کی جا رہی ہیں آپ کی سنتوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں حضور کی سیرت حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ پورے سال حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اور حضور کا لائے ہوا نظام قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے درس سننا اور سنانا اور اس کی دعوت عام کرنا یہی اس نعمت کا شکرانہ ہے اشارت فرمایا قول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منسلہا علیکم بشک میں اس نعمت کو اس آسمانی درسخان کو تم پر نازل فرما دوں گا فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ تم میں سے کوئی بھی اس کے بعد کفر کرے گا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ اَحَذَابًا مِنَ الْعَالَمِينَ پس بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا مراد یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نشانی کا مطالبہ کر دے اور وہ نشانی عطا کر دی جائے اور پھر وہ قوم انکار کرے اور نہ مانے تو پھر عذاب آ جاتا ہے جلد ہی حضرت صلی علیہ السلام کی قوم نے ہونٹنی کا سوال کیا کہ پہاڑ سے ہونٹنی نکلے تو وہ نشانی جب پوری کر دی گئی اور قوم نے پھر بھی اسلام کو قبول نہ کیا تو فوراں ان پر عذاب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین بن کر آئے اور آپ کی آمد کے بعد کافروں پر بھی اجتماعی عذاب نہیں آتا انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے تو کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی نشانیاں طلب کی ان کی طلب پر نشانیاں نہ دکھائی گئیں اکثر ایسا ہوا اور اس کی وجہ مفسرین یہی بیان کی کہ جو یہ مانگ رہے تھے وہ دکھا دیا جاتا پسند یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا وہ نظر آئے اور وہ آ کر کہے کہ یہ سچے نبی ہیں تو یہ نشانی دکھانا اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں مگر یہ نشانی دکھا دی جاتی اور پھر یہ ایمان نہ لاتے تو پھر اجتماعی عذاب آتا اور یہ حضور کی رحمت کا صدقہ تھا کہ انہیں ڈھیل دی گئی اور اس ڈھیل دینے کا یہ فائدہ ظاہر ہوا کہ ان میں سے اکثر ایمان لے آئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں اچھا وہ دستخان جو نازل ہوا اس پر عذاب کن لوگوں پر آیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ دستخان نازل ہوا تو یہ چمڑے کا دستخان تھا مائدہ چمڑے کا دستخان کو کہتے ہیں اور معا glad את فرماتے ہیں وہ سرخ رنگ کا دستخان تھا تو چمڑے کا دستخان سرخ رنگ کا دستخان یہ نازل ہوا اور اس پر کھانا موجود تھا یہ آسمانی کھانا تھا کھانے میں کیا چیزیں تھیں اس کے بارے میں کوئی بات کنفرم نہیں کہی جا سکتی وہ فصلی انہیں مختلف اقوال لکھے اور ان اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایسی نعمت تھی کہ اسے یہ جتنا کھاتے کم ہونے کے بجائے وہ بڑھ جاتی صبح بھی کھاتے شام کو بھی کھاتے دستخان لگا ہوا تھا بنی اسرائیل آ آ کر کھانے لگے اب ہوا کیا کہ جب یہ دستخان پر یہ کھاتے اور کھانا کم نہ ہوتا تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں سچے رسول ہیں لیکن بنی اسرائیل میں سے جس شخص نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانا رسول نہ مانا وہ مختلق پریشانیوں اور مختلق عذاب میں کرتار ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا کھا سکتے وہ کھاؤ اسے اپنے پاس چھپا مت لینا زخیرہ مت کرنا انہوں نے خیال کیا پتہ نہیں ہے دستخان کب تک یہاں پر رہے آسمان تو بلند کر دیا جائے تو انہوں نے زخیرہ کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے زخیرہ کیا وہ بھی خراب ہو گیا اور دستخان بھی آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور جن لوگوں نے زخیرہ کیا وہ لوگ بندر اور خنزیر بنا دیئے گئے موسیقی